اسلام علیکم ناظرین میں حب کم ازبان نبراو سے انٹرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاما ٹی وی ناظرین میں موجود ہوں منتھل بودھا راک میں اور یہ تاریخی پتھر ہے اور یہ بودھزم کی نشانیوں میں سے ایک ہیں اور پہلے پہلی یوں ہوتا تھا اس پتھر کو یہاں پر کسی طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا کھلا پلوٹ تھا تو اس کی چاردے واری بیس میں لگائی گئی ہے اور سادھیں سادھ اس پتھر میں لوگ آتے تھے اور آپ کو اوپر جو ایک سراغ نظر آ رہا ہوگا اس سراغ پر لوگ باقیدہ پتھر مارتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی یعنی جو مرادیں ہیں وہ پوری ہوں گی اس خیال سے لوگ پتھر مارتے تھے تہم اب اس طرح نہیں کیا جارہا اب لوگ باقیدہ اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے صادق صاحب جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں اس پتھر کی حفاظت کس طرح کی جارہی ہے کتنے سیاہ سالانہ یہاں پر آتے ہیں اور سیاہوں کے تاثرات کیا ہوتے ہیں ذرا ہم ان سے جانتے ہیں صادق صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور یہ اس بدا راک کی حفاظت پر معمور ہیں لہٰذا صادق صاحب سے پوچھتے ہیں کیا یہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا پھر یہ خود والنٹیرلی اس پتھر کی حفاظت کریں اسلام علیکم صادق صاحب کیا کہیں گے اس پتھر کی حفاظت جو کہہ رہے ہیں بدا راک کی اس کی حفاظت گورنمنٹ نے آپ کو معمور کیا یا پھر نہیں آپ خود اپنی ذاتی حفاظت سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں ذاتی حفاظت سے ہمیں خود کر رہے ہیں گورنمنٹ کوئی اس میں دخل نہیں ہے گورنمنٹ نے صرف کیا یا اثر کردیمہ والوں نے کمپون لگا کے دیا ہے اس کی بعد وہ کہاں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے اب زمین اپنا ہے اس لئے ہمیں اس کے فرض ادا کر رہا ہے کہ اس کو حفاظت کرنا ہمارا فرض تھا ٹھیک ہے جی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں چلیس سال سے ہم بیٹھ رہا ہے پہلے بائی بیٹھا بیس سال اس کے بعد بائی فوت ہو گیا کوئی جواب نہیں ملا تو ابھی ہم ابھی میرے بیس سال ہو رہا ہے اس کو دیکھ بار کرتے ہوئے ابھی ہم دو سال ہو گیا یہ فارس نا آتا ہے انگریز آتا ہے باہر سے آتا ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں باہر سے آنے والے سیعہ ان سے کوئی فیس بھی چارٹ کی جاتی ہے ابھی یہ سال ہو گیا ہمیں تھوڑے لے رہا ہے کتنا پیسہ ان سے چارٹ کی لے رہا ہے فی بندے سے فی بندے سے اور وہاں کر ان کی کیا تاثرات ہوتے ہیں ان کو خوشی میں وہ خوشی سے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دینا پڑتا ہے آپ کو پیسے ہونے یا تو اس کو خیال رکھتا ہے ٹھیک ہے اور پیسے نہیں ملا اس کو خیال نہیں رکھتا ہے گورنمنٹ کو جواب ہو وہ آدمی خیال نہیں کرتا اس کو ہم نے دیکھائی کہ یہاں پر چاردیواری لگائی گئی ہے تو اس چاردیواری کو لگانے کی جو لگاتی ہے جتنے پیسے اس پر انویسٹ کے گئے ہیں اور ہم ابھی آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ پانی لگا رہے تھے دیوار پر تو اس کے پیسے اپنے پیوٹ خود کر رہا ہے ابھی وہ چوردیواری چھٹ ہو گیا ملنب کو ہو گیا نا آدمی چھلاں مار کے آتے ہیں اوپر اس دیوار کے پیسے بھی آپ خود لگا رہے ہیں تو مل جاتی ہے ہر چیز ملے گا سر ادھر اگر سیاہ یہاں آپ پر آتے ہیں بل فرس کی یہ شہر سے تھوڑا سا دور علاقہ ہے اور یہاں پر سیاہوں کے لئے خانے پی نہیں کے شعبی لازم ہے ضرورت پڑتی ہے تو کیا یہاں پر ایویلیبل ہیں چیزیں سب چیزیں تیار ہیں تو کیا کیا قیمت ہوتی ہے بازار کی ہیں قیمت کے چیزیں بازار کے قیمت سے پاس پانچ دیس روپے مجھد دیتا ہے اچھا آپ کے بات کی یہاں پر جو پتھر اوپر سراخ جو ہے اس سراخ کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر دیتے ہیں ایسا ہم جیسے ایک جاہل نے بولا ہے کہ اس میں ترہ ترہ باتیں کرتا تھا یہ پتھر اندر کیا تو بچہ پیدا ہوگا تمانا نکلتا ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ اوپر جو دیا جلا کر پھر پوچھا کرتا تھا اچھا یہ انچے جگہ میں سراخ کیا ہوا نا وہ دیا کا مطلب ہے کہ جو رشن جلا کر آگے پیسے بوتھ ہوتا ہے ان لوگ یہ دیا کر آج پوچھا کر رہا ہے کہ سب ادھر جمع ہوتا تھا اچھا اچھا یعنی بودھزم یعنی بودھس جو تھے وہ یہاں کر کرتے تھے لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا تو ہم میں کئی سال پہلے مجھ یہاں آنے پا اتفاق ہوا تو لوگ باقی تھے پتھر مارتے تھے پتھر مارتے تھے اس لئے یہ خراب کیا ہے ابھی میں پانچ ملٹ نہیں بیٹھا ادھر ڈلٹی نہیں دیا یہ ایک دن میں ختم ہو جا ہے پتھر پتھر مارتے ہیں ہمارے لوگ بہت جاہل ہیں اچھا چلے چلے سادک صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دیلے کا ہمارے فرض ہیں سر یہ خیر رکھنا آپ زمین اپنا ہے یہ پورا ایریا ہمیں ستر کنال زمین نہیں پورا اپنا ہے اچھا یہ پورا یہاں پر ریسٹ ہاؤس بھی بانا ہوئے میرے خیال چاہیے نہیں نہیں وہ نہیں بنا ہے ریسٹ ہاؤس نہیں بنا ہے اچھا یہ پھر یہ مکان بنے ہوئے وہ بنائے ہوئے گیشن میں بنائے ہوئے آدھرہ چھوڑے ہوئے سالانہ کتنے سیاہ یہاں پر آتے ہیں کم آتا ہے اس وقت کتنی مثل آمدنی سو روپے پر بننے لیتے ہو آپ کو سالانہ کتنی آمدنی یہاں سے اکھٹی ہوتی ہے اب ترخہ کے حساب سے نیسپ ہوتا ہے دو آدمی دوڑی دے رہا ہے ایک آدمی کے ترخہ نہیں نکلتا ہے ایک آدمی کتنا اٹھا لیتا ہے ایک آدمی سے ابھی ترخہ نہ تیز درہ ترخہ ہوئے تو وہی تیز درہ مشکل مچلد بنتا ہے باقی ساتھ میں ہم نے بکہ بڑھنا پڑتا ہے کوئی ایک روپے نہیں آتا ہے وہ بھی نہیں آئے تو بھی پھر ساہ مارا یہ اس کو خیال رکھنا ہم جھوٹی دیتے ہیں ہم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اس کو یہ قوم کرا وہ ہے یہ سوچتے ہیں نہیں بس یہ ہندو ہے اس کو پتھر مار کر خراب کرو سادق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی نیک تمندہوں کے لیے یہ تھے سادق صاحب جو کی اس پتھر کی حفاظت پر مامور ہے اور یہ وولنٹیلی کر رہے ہیں آپ کے تحت اس پتھر کی حفاظت کر رہے ہیں باقی اس پر چار دیواری لگا دی گئی ہے اور جتنے بھی کام اس پتھر کے دیا اس کی حفاظت کے لیے کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام صادق صاحب خود اپنے ذاتی یعنی پیسوں سے اس طب کی اخراجات کو پورا کر رہے ہیں اور یہاں پر جو لوکل یا سیاہ آتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے لوگ فری میں آتے ہیں یہاں پر تصویری کھیجتے ہیں یہاں پر تصویری بنا کر واپس چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے دو سے تین میٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ دو سے تین میٹ یہاں پر رہیں تصویری بنائیں اس کے بعد واپس نکل جاتے ہیں جو فارنر آتے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے پر بندہ سو روپے ٹکٹ یہاں پر رکھے گئی ہے وہ یہاں پر آتے ہیں سو روپے دیتے ہیں اور یہاں پر آ کر اس آثار قدیمہ کے اس تاریخی پتھر کو دیکھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں مجھے اپنے میزبانی براہ سنٹر آئی کو دیجئے اجازت اللہ عنہ یہ باندھ